بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے کشمیری مرچ لے لی ہیں بڑی والی اور ان نے دھوکیں خوشہ کر لیا اچھے طرح سے اب اس کے بیچ میں سے جو بیچ ہوتے ہیں اس کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بیچ رموف کر دیں گے ہم اگر آپ لوگوں کو سپائسی پسند ہے تو مرچیں نہیں نکالیں اس کی بیچ نہیں نکالیں مرچوں کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اور باقی کی بھی اسی طرح تیار کر لیں گے یہاں ہماری کٹ چکی ہے مرچیں ہم نے سب ساف کر دی ہیں بیچ اس کے اب اب اس کی فیلنگ تیار کریں گے یہاں ہم نے چکن کو اپا لیا ہے سیف نمک ڈال کے اب چار چمچ ہم مائنیس ڈالیں گے تین چمچ ہم چیلی گارلک کیچپ ڈالیں ہم نے بس ان تین چیزوں کو ہم میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور یہاں ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا بیسن پھٹیں گے بیسن کے دو کپ ہم بیسن لیں گے یہاں ہم نے دو کپ بیسن لے لیا اب اس میں نمک ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں آدھا ہی چمچ ہم نے پیسی بھی مرچے ڈالی ہیں اب پانچ ڈالکی سے پھیچ لیں گے وہ ریکارڈ نہیں ہو چکا تو اب یہاں پر ہم ایک انڈا ڈال رہے ہیں اسے ہم نے پانچ ڈال کے پھیچ لیا تھا وہ ریکارڈ نہیں ہوا تو ایک انڈا ڈال کے اور اچھی طرح سے پھیچیں گے تقریبا ہمیں بیسن کو دس منٹ پھیچنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے نارمل ہمیں رکھنا ہے یہ دیکھیں بس اتنا کہ چمچ سے جب ہم الگ کریں تو مکس نہ ہوگی پہلے چیز لگائیں گے چیز ہم نے پہلے میلٹ کر کے رکھ دی تھی تو چیز کو ہم نے کس کے رکھ لیا تھا تو وہ میلٹ ہو گئی ہے اب اسے آپ اپنے اندازے سے تھوڑی تھوڑی بھر لیں اور چکن کو پھر ڈالیں اس میں مرچے میں اچھی طرح سے دبا کے ساف کر لیں ایک اور بنا کے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھیں اس کا مو کھولیں چیز ڈالیں اس میں اب اس میں کہہ گئتے ہیں چکن کی فیلنگ کر دیں اچھی طرح سے فیل کرنے کے بعد اسے دبا دیں اور دبا کے جو فیلنگ ایسٹر ہے وہ بھار آ جائے گی اور اسے اس طرح ساف کر کے بس باقی کی بھی اسی طرح تیار کر لیں یہاں بیسن اور بریٹ کمز ہم نے لے لی ہیں سب سے پہلے ہم بیسن میں ڈپ کریں گے اسے مرچوں کو بیسن میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے پھر اس میں بریٹ کمز میں اچھی طرح سے فول کر لیں گے ہاتھ سے دبا دبا کے ہمیں فول کرنا ہے بہت اچھی طرح سے فول کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے کر لیں گے اسی طرح ساری تیار کر کے رکھ لیں گے اپنے پاس یہ تیار ہو گئی ہے یہاں پر بلکل تیار ہو چکتی ہماری مرچیں انہیں مرچوں کو کہا جاتا ہے پیری پیری بائٹ تو ہماری پیری بائٹ تیار ہو گئی ہے ہم نے آئل پہلے گرم کرنے رکھ جاتا ہے درمیانی تیز آنچ میں نہیں کریں گے ہم اسے درمیانی آنچ پہ تیل کو گرم کر کے جتنی کڑھائی میں آ سکتی ہیں مرچیں اتنی ڈال دیں گے اور اسے ٹش نہیں کریں گے جب ایک دو منٹ تک تاکہ یہ فرائی ہو جائے اور جو اس پہ ہم نے بیسن کی فول کیے وہ اچھی طرح سے مرچوں پہ چپک جائے اگر ہم ڈالتے ہی چمچ یا کبیر چلاتے ہیں تو اسے پھٹ جاتا ہے بیسن سارا مرچوں پھر سپکتا نہیں ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو دو منٹ کے بعد ہمیں مرچیں ٹرن کرنی ہے مرچوں کو ہلکا گولڈن جتنا آپ چاہیں گولڈن کرنا مرچوں کو بس اچھی طرح سے کلر آنے تک اسے پکائیں گے ہم یہاں دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اب انہیں ہم نکال بھی لیں گے یہ دیکھیں تیار ہے اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو جدلی سے میرا چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیرا سا کومنٹس کریں یہاں پر ہماری مرچیں تیار ہو چکے ہیں اب انہیں سرف کر دیں گے اور آپ افتیاری میں بنائیں بہت مزی کی بن کے تیار ہوتی ہیں یہ مرچیں پیری پیری بائٹ کے نام سے ہوتی ہیں ملتی ہیں مارکٹ میں آپ گھر میں بنائیں بہت سائق ہے والی بہت مزی کی بنتی ہے اور اسے میں کٹ کے بھی دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں میں نے کٹ کے دکھا یہ چیز اندر سے اور چکر نظر آ رہا ہے کتنا مزی کی بنتی ہے یہ بہت مزی کی بنتی ہے تو آپ کی رمضان میں آپ بنا کے کھائیں اور سب کا دل جیتیں چلے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں جہاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں اللہ حافظ